بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے دال لے لیا ہے آدھا کلو اور دال کو میں نے چار گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا بھلے بنانے کی لیے ہمیشہ دال کو تین سے چار گھنٹے پانی میں بھگونا لازمی ہے اب میں نے اس کا پانی خوش کر لیا ہے اور اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ ون پینچ ہلدی ون پینچ فیسی ہوئی لال میرچ اور اس کے بعد اس میں جائے گا لہسن ادھرک کا پیسٹ اور یہاں میں پیسا ہوا لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ ثابت لہسن اور ادھرک بھی ڈال دیں گی کیونکہ ہمیں ویسے ہی اس کو دال کو گرینڈر کرنا ہے تو وہ سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گی تو اب میں اسے یہاں پہ مکس کر لیتی ہوں اور اس میں میں ایٹ کروں گی تھوڑا سا پانی تاکہ یہ مسالہ اس دال میں اچھے سے مکس ہو جائے پیسنے سے پہلے اور آخر میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا زیرہ یعنی کہ ون ٹی سپون زیرہ اور اب اسے اچھے سے مکس کر کے اس کا نیکس ٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں یعنی کہ دال کو پیس لیتے ہیں تو یہاں میں گرینڈر میں دال کو پیسوں گی تو میں ساری دال گرینڈر میں ڈال کر ہلکا سا اس میں پانی ایٹ کروں گی پانی زیادہ ایٹ نہیں کرنا ہے دال کو ہم نے پتلا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کا ٹھک سا لیکویڈ بنانا ہے آپ نے بہت سی ریسپی سے ماش کی ڈال کے مون کی ڈال کے بھلے ٹرائی کیوں گے تو آج آپ میری اس ریسپی کو فالو کر کے بھلے بنائیے گا آئی ہوپ کہ آپ کی افطار جو ہے بہت ہی مزیدار ہو جائے گی گھر والوں کو بھی آپ کے بہت زیادہ پسند آئیں گے تو یہاں ڈال پس چکی ہے اور میں نے اس کا ایک گاڑا سا لیکویڈ تیار کیا ہے زیادہ پتلا نہیں کیا اور کیونکہ میری ڈال آدھا کلو تھی تو میں نے اس کو دو بار میں پیس لیا اور اس کو میں نے کر لیا ہے اچھے سے مکس اب لاسٹ میں میں اس میں ایٹ کر دوں گی ون پینچ میٹھا سوڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا ایٹ کرنے کے بعد ہم نے مسلسل پانچ سے سات منٹ تک اس کا چمت چلاتے رہنا ہے آپ چاہیں تو چمت سے بھی مکس کر سکتے ہیں اسے ہاتھ کی مدد سے بھی اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اور اب میں اسے ٹرائے کروں گی یہاں پانی میں ڈال کے اور یہ دیکھیں پانی کے اوپر ایک دم سے بھلا بن کے اوپر آگیا ہے اس کا مطلب کہ یہ لیکویڈ بلکل تیار ہے فرائے ہونے کے لیے اور اب اس کی نورمل ہیٹ کر دیا ہے اور اب میں ہاتھ کی مدد سے بھلے ڈال کر ایک ایک کر کے بھلے بنا لوں گی آپ چاہیں تو سپون کی مدد سے بھی بھلے بنا سکتے ہیں اب جیسے ہی بھلوں کی ایک سائیڈ گولڈن براؤن ہو جاتی ہے تو ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور بلکل پیار پیار سے اس کا چمت چلائیں گے تاکہ بھلے ٹوٹے نہ اور یہ بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں تو یہاں زبردست سے بھلے ایک سائیڈ سے فرائے ہو گئے تھے اب میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی اور جیسے ہی اس کا کلر گولڈن براؤن ہو جاتا ہے تو میں اسے نکال لوں گی تو یہ دیکھیں بھلے فولی فرائیڈ ہو چکے ہیں اور بہت زبردستہ ان کا کلر بھی آیا ہے تو اب ہم اسے نکال کر سائیڈ پر رکھ لیں گے اور میں ابھی بھلوں کو رکھوں گی اخبار کے اوپر اور تاکہ اس کا جو فالتو آئل ہو وہ سارا اخبار جذب کر لے اور اس کے بعد باقی بچے ہوئے بیٹر کے بھی میں سارے بھلے بنا کر رکھ لوں گی اور آپ ان بھلوں کو فریز بھی کر سکتے ہیں تو جتنے آج میں نے یوز ہوں گے میں کر لوں گی اور باقی بچے ہوئے بھلوں کو میں فریزر میں رکھ لوں گی ایک اخبار میں لپیٹ کے تاکہ اس کو ہم ایزیلی بعد میں بھی یوز کر سکیں تو یہاں میں نے اب بھلوں کو دس منٹ تک ٹھنڈا کیا اور ٹھنڈا کرنے کے بعد اب میں نے نورمل پانی لیا ہے نہ ٹھنڈا نہ گرم اس میں میں بھلے ڈال دوں گی اور پان سے سات منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ بھلے نرم ہو جائیں تو دس منٹ گزرنے کے بعد اب میں نے بھلے چیک کیا ہے تو یہ بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں اب ایک ایک کر کے میں سارے بھلوں کا پانی خوش کر لوں گی اور اسے سائٹ پر رکھ لوں گی تو دیکھئے میں نے سارے بھلوں کا پانی نچول لیا ہے اور اب میں اسے ایک ساپ میں رکھوں گی اس کے بعد میں اپنا بھلوں کا پانی ہی چولنا ہے تاکہ یہ بھلے ٹوپے نہ ایملی کی چٹنی جو کہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے دہی بھلوں کا تو یہاں میں نے ایملی کا پلپ لے لیا ہے ایملی میں نے بھگو کر رکھ دی تھی اور جب وہ اچھے سے بھگ گئی تو میں نے اس کی گھٹلیاں الگ کر کے اسے گرینڈر کر لیا اور یہ ایملی کا پلپ تیار ہو گیا اب اس میں میں ایڈ کری ہوں 1 پنچ نمک 1.5 ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ 2 ٹی سپون شگر شگر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ہم نورمل شگر کھاتے ہیں اس لئے میں نے 2 ٹی بل سپون شگر ڈالی ہے اس میں اور اب یہ سارا جو مکسچر ہے یہ میں فرائے پان میں ڈال کر بلکل نورمل ہیٹ پر اس کو پکا لوں گی 5 سے 6 منٹ تک تو 5 سے 6 منٹ میں نے چٹنی کو پکایا ہے اور یہ بہت ہی زبردستی تیار ہو گئی ہے اب اس میں ایک سے دو دوبار میں چمچ چلا کر اسے میں ایک باول میں نکال لوں گی یہ ایملی کی چٹنی بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہے نہ صرف یہ دائیبلوں سے آپ کھا سکتے ہیں بلکہ روزانہ آپ پکوڑوں سے چپس سے فرائز سے جس سے بھی چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اور بنا کر رکھ سکتے ہیں اپنے گھر میں تو لیجئے ماش کی دال کے بھلے بھی تیار ہو گئے ہیں اور ایملی کی کھٹی میٹھی چٹنی بھی تیار ہو گئی اب اس کے لاسٹ ٹیپ کی طرف میں آتی ہوں یہاں میں نے لے لیا ہے آدھا کلو دہیں اور اسے میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس میں بلکل بھی لمس نہ رہیں اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون بھر کر چاٹ مسالہ ون ٹیپل سپون شگر اور اب یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد میں اچھے سے دہیں کو مکس کر لوں گی اور پانی بلکل بھی اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے آپ نے میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ جو کہ میں بھی تھوڑی دیر بعد اس میں ایڈ کروں گی تو یہاں میں نے ایک لے لی ہے ٹری بڑی سی اور یہاں ٹری میں میں نیچے سارے میں دہیں پھیلا دوں گی برتن میں دہیں پھیلانے کے بعد اب میں سارے بھلے ایک ایک کر کے اس میں رکھ لوں گی اور بھلوں کو آپ نے اوپر نیچے نہیں رکھنا ہے بلکہ سارے بھلے آرام سے نیچے پھیلا کر رکھنے اور پھر اگر ایک دو بچ جائے تو ہم وہ اس کے اوپر سیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سارے بھلے سیٹ کرنے کے بعد اب میں دہیں کی طرف آتی ہوں اور دہیں میں میں ایڈ کروں گی آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ دھود اور اسے میں اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں دھود ایٹ کرنے کے بعد دہیں میں میں اب ساری دہیں آہستہ آہستہ بھلوں کے اوپر ڈال لوں گی اور ساری دہیں بھلوں کے اوپر ڈالنے کے بعد اس پہ میں میں ڈال دوں گی چاٹ مسالہ اور املی کی کھٹی میٹھی چٹنی جو کہ میں نے بنائی تھی اور لیجئے بہت ہی زبردست سے ماش کی دال کے دہیں بھلے تیار ہیں جو کہ آپ کے افتار کو بنائیں گے بہت ہی مزے دار تو کیسی لگی آپ کو میری یہ دہیں بھلوں کی ریسپی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے جائیے چینل کو کریں سبسکرائب لائک اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے گا اور اب آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو یہاں زبردست سے دھائیں بھلے تیار ہیں جو کہ نہ کہ صرف دکھنے میں بہت مزے کے لگ رہے ہیں لیکن کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے ہوں گے تو اب میں مشاہتی ہوں آپ سے اجازت میں ملوں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں یا نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میری ریسپیز کو ٹرائے کرتے رہا کیجئے گا کومنٹس کرتے رہا کیجئے گا اللہ حافظ